اعوذ باللہ من الشتان جم بسم الرحمن الرحیم میرے پاس زندگی کا وقت اتنا خیمتی ہو گیا کہ میں دعوے سے ایسی باتیں دے رہا ہوں کہ آپ کو اسلام کی عظمت کا لہا منوا کر دنیا سے کچھ کروں گا انتخال کروں گا انشاءاللہ میرے پاس خضرت کا ایک ایسا موجودہ ہے گیارہ سال سے کرامتوں کی طرح کہ میں گیارہ سال سے نئی باتیں بتا رہا ہوں میرے ویڈیوز میں جبکہ میں نہ تو خوران سے لیتا نہ تو میں بائبل سے لیتا نہ گیتہ ویدہ سے لیتا بس خالی اگر سے میرے کوئی کننکشن سمجھ میں آ جائے فوراں میں تیلی کرتا ہوں ہندویزم کرسچانڈی بودھیزم جویسزم سے اور میرا اسلام پکا ہے بھولکے میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں میرے ویڈیو میں یہ میری خدرت اللہ نے ایسی دی مجھے کہ اس کا جادو سرچڑ کے بول رہا میرے پر ایسی نشانیوں میں آ گیا میں اب دینے کے میں بتایا ولی اللہ کی خبریں ایک جگہ ہوتی ہے جبکہ ایک ولی دوسرے ولی کے بیچ میں وقفہ ہے درمیان میں اگر کوئی ولی پچاس سال پہلے مرے سو سال بعد مرے تو بھی وہ درگا وہاں ہی بنتی ہے اور وہ لوگ خرامتیں دکھا کے جاتے اور دنیا میں مشہور ہو جاتی ہے اور سب سے بڑی بات مشہور یہ ہوتی ہے کہ ولی اللہوں کے خصے ریپیٹ اور ریپیٹ وہی واقعات وہی ولی اللہ کی خبر کے پاس وہی درگا کے پاس وہی مغمرے کے روزے کے پاس محلوم ہوتی ہے اگزیکلی وہی باتیں جو آپ کو اگر کوئی بھائی سنایا تو آپ آپ کے باپ دادا سنایا جیسا یا آپ کے اپنوں میں کوئی یہ تاریخی قصہ کرامت کے طور پر ہوا جیسے بتا دیتے ہیں یہ خدا کی شان ہے ولی اللہوں کی حد تک دوسری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر کے اوپر ایک صحابی آئے السلام علیکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلے وعلیکم السلام خبر میں سے ہاتھ اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوائی دی بہتر ہزار لوگ گوائی کے طور پر چشم دیت گوائی سابنے ثابت ہوئے یہ تاریخی خصہ ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہر مسلمان ایمان والا اس کی وجہ کیا ہے کہ ہندو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا جو شیطان ہے وہ بولتا ہے شیطان کے معنی ہے جو غلط جانے والا ہمارے والد بہت خابل تھے کبھی کسی کو گالی نہیں دیتے تھے صرف جو ہے بزاد لہنڈے آزاد لہنڈے یا شیطان شیطانی مت کرو اس طرح سے بولتے تھے تو شیطان ایک حقیقت میں غلط کام کرنے والے کا جو ہے لخب پڑ گیا سمجھو تو الحمدلہ آپ کو یہی بات بینگلوڑ کی ایک درگا پر اگر ویلہ و اسلام والے کو چک کریں گے آپ کیونکہ وہ بچہ بہت اچھے بناتا ہے خابلہ بچہ ہے خادری ہے وہ تو بہت اچھی بناتا ہے ویڈیو مجھے سرسل زیادہ اسی کے پسندے تو اس نے ایک ایسا واقعہ بتایا والی اللہ کا جو والی اللہ کی درگا پر ایک صحابہ آئے السلام علیکم نام سے بلایا ہے ان کے تو نبی جو والی اللہ خبر میں جو درگا کے اندر موجود ہے انہوں نے والے علیکم السلام کا جواب دیا یہ خدرت آپ کسی کرشن میں ہندو جوش میں نہیں مل سکتی یہ میں کمپار کر کے دے رہا ہوں کہ آپ کو پہچھاننا ہے اللہ آپ کو پہچھاننا ہے ولیوں سے آپ کو پہچھاننا ہے جنات سے کیونکہ جنات کی مزید ہیں اور ان کو انکار یہ کرتا ہے یہودی کرتا ہے جیویش کرتا ہے اور جو ہے ہندو کرتا ہے پیگنس آئیڈیلیٹرس والا کرتا ہے اور جو ہے کرشن کرتا ہے جو نسوانی کلاتا ہے سلیب والا جو کہتا ہے یہ سب انکار کرتے کیوں کیونکہ ان کے اپاس خصے ہی نہیں ہیں یہ اللہ نے کلمال کلنے کے لیے ایسا دے دیا کہ ان کو جو ہے خدا نہیں ہے ان کے پاس ایسا ڈگڈگی بجا دیا ان کی گاروڑی کی طرح پیچھانے کے لیے اللہ نے اب میں جو درگاؤں کے یا خبروں پہ جو آوازیں آتی ہیں وہ بھی بتاتا ہوں اگر سے کوئی برا آدمی خبر میں ہے بدنام شدہ اس نے شراب کا یا عورتوں کے ساتھ زنا کا یا جو ہے کسی کا مال ہڑپ لیتا تھا چائدہ نے یتیموں کا مال کھا لیتا تھا اس طرح کے جو مر جاتے ہیں ان کے خبروں سے آوازیں چیخ پکار آتی ہیں وہ جو ہے گورکن بھی سنتا ہے خبرستانوں میں وہ کئی گواہ ہے لاہور کے یا جو ہے کئی بھی بڑے بڑے جو مشہور خبرستانیں اس میں آپ کو یہ تاریخی باتیں ملیں گی کہ خبر سے بھی چیخیں آتی ہیں اور خبر سے خجبو بھی آتی ہیں جس میں میری بہن خود ہے میری بڑی بہن انتخال کر گئی میرے بھانجے گئے خبرستان میں بتایا کہ اس کا جو قدبہ لگائے تھے اس کا پھتر ہٹا ہے تو وہاں پوری خجبو اندر سے نکلے گی اس طرح سے بے شمار آپ کے اپنوں میں بھی رشتہ داروں میں ہو سکتا ہے آپ کے اپنے محلے کے خبرستانوں میں ہو سکتا ہے یا ولی اللہوں کے پاس ہو تک یہ خجبو کا خصہ آپ کو کسی مذہب کا نہیں ملے گا اسی واسطے کمپیر کر کے مجھے بتانا ہے کہ اللہ والوں کی اندر سے خجبو آتی ہے آپ چاہے تو وی لو اسلام کے بچے کا ویڈیو دال کے دیکھیں ایک ولی اللہ کی خبر کے اوپر خجبو کا عیسی آئی اور ایک خبرستان میں جو صاحب انتقال کر گئے خجبو کا عیسی آئی تو یہ خصے پاکستان میں یہ خصے بنگلہ دیش میں یہ خصے انڈیا میں اس واسطے ملیں گے کہ ہم اللہ کے دوستوں سے بھی محبت رکھتے ہیں ولی اللہ سے اور اللہ کے بندے والوں کے اوپر جو ہے خبروں پر جا کے جو ہے ہم فاتحہ پڑھتے یعنی شب برات میں ہم جب جاتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے اسلام میں کہ ہم اللہ والوں کے لئے دعا کرتے ہیں جو مر جاتے ہیں ان کی مغفرت کی یہ شان آپ کو کسی میں نہیں ملے گی میں جو ان باتوں کا خیال کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں غور کرو ہمارے پاس فریشتے ہمارے اطراب یہ جو فریشتے ہیں اور ہمارے پاس جنات ہے اور ہمارے پاس شیاطیناتیں ہم معلوم کر لیتے ہیں یہ اسلام ہے اللہ اکبر کوئی اور نہیں بتا سکتا